پنجاب کے جو لوگ ہیں اور اس کی آواز پہ لبیہ کہتے ہوئے جمع ہو گئے تو ہم تو یہاں سے ہمارے مفادات تو ختم ہو گئے ہم کیا کریں گے تو انہوں نے جب اکھا کہ یہ تو چودہ اگست انیس سو بانوے کو اعلان کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے چودہ اگست انیس سو بانوے کا دن آنے ہی نہیں دیا ایم کیم نے اعلان کیا کہ چودہ اگست انیس سو بانوے کو اعلان کریں گے اور پھر اس طبقے نے ایک سازش کے ذریعے بلکہ اس سے بہلے کہ چودہ اگست آتی اور اعلان ہوتا انہوں نے انیس سو بانوے کو ایم کیم کے خلاف ریاستی اپریشن کا آگاز کر دیا اچھا یہ آپ بات کریں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جب تھی اس وقت جب پیپلز پارٹی کی حکومت لیکھیں حکومت کی بات نہیں ہے حکومت ایک آتی ہے ایک جاتی ہے ایک صدر آتا ہے دوسرا صدر آ جاتا ہے ایک وزیراعظم جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے اسی طرح چیف آف آمی سٹاف ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں چیف جسٹس ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں پاکستان کا سسٹم نہیں بدلتا سسٹم ایم کیم کو قبول نہیں کر رہا تھا تو آپ سمجھے کہ پہلی جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی اس کا سسٹم ڈیفرنٹ تھا نو 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 پارٹی ہیں پارٹیوں کی بات نہیں میں کر رہا میں پاکستان کی اوورال سسٹم کی بات کر رہا ہوں پاکستان میں ایک فرسودہ جاگردارانہ نظام ہے افسر شاہی کا نظام ہے اور مفاد پرست طبقے کا نظام ہے وہ نظام ہے وہ اس نظام کو اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں تاکہ نسل دا نسل وہ اس کو لوٹتے گسوٹتے اور لوچتے رہیں لیکن الطاب بھائی نے چونکہ وہاں ان کو نکال باہر کیا اچھا چلیں اب چلتے ہیں ہم پنجاب کی طرف آپ نے ایکسپلین کیا کہ کیسے آپ متحدہ قومی موومنٹ بنے وہ تو ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب پنجاب میں جو ہے ایم کی ایم کہاں پہ کھڑا ہے اور وہ کیا دینا چاہتا ہے پنجاب کے لوگوں کو کیا دے رہا ہے ایم کی ایم جب بھی الطاب بھائی نے پورے پاکستان میں کام شروع کیا یقین کریں کوئی نہ کوئی چیز اس طرح الطاب بھائی کو الجھایا گیا ایم کی ایم کو الجھانے کی کوشش کی گئی ہے ایسی سازش کی گئی ہے کوئی کہ کراچی میں گڑھ بڑھ کر دی جاتی ہے اب نائٹی سیکس نائٹی سیمن میں لیکن آپ نے صحیح کہاں الجھایا جاتا ہے لیکن الطاب بھائی آپ کے وہ تو بڑے دانہ اور بڑے فہم فراست والے ہیں اور انہوں نے تو مطلب جہاں پارٹی لندن میں بیٹھ کے چلا رہے ہیں تو انہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے نہیں گھبرانے کی بارت نہیں دیکھیں جو چیز ہو رہی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں کہ اگر نائٹی ٹو میں نہیں کرنے دیا تھا تو اس کا مطلب کہ انہوں نے الجھایا ہی تھا کہ وہیں تک ان کو محدود رکھو ان کو مارو پیٹو ادھر ہی الجھ جائیں اور پورے پاکستان میں نہ جا سکیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے قائد نے چھوڑ دیا کہ چونکہ یہ لوگوں نے ہمیں ادھر الجھا دیا ہم ادھر نہیں جاتے ایسا نہیں تھا کیونکہ اپنے مفادات اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے اپنے خاندان کے مفادات کے لیے کام نہیں کر رہے تھے وہ پورے پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے پورے پاکستان کی مظلوم عوام کے لیے کام کر رہے تھے اس لیے انہوں نے اپنے اصول اور فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کام جاری رکھا جس کا نتیجہ میں بھی آج آپ کے سامنے ہوں میں کراچی کا رہنے والا نہیں ہوں میں نائٹی ٹو سے جب مہاجر قومی ہوں میں تھی تو ایم کیون میں کام کر رہا تھا کام کیون میں کام شروع کیا اس کے بعد پنجاب میں بھی اپریشن شروع ہوا میں بھی اس میں ارسٹ ہوا میری پوری فیملی کو ارسٹ لیا گیا پنجاب سے تقریباً دھائی تین سو لوگوں کو ارسٹ کیا گیا تو یہ خیلق رندھاوہ صاحب یہ کریڈٹ تو جاتا ہے آپ کے قائد دیکھ ساب میں آپ کا کوہچن جو تھا اس کے حساب سے اس کے مکمل کر لینے دیں تو الٹھاوہی پیچھے نہیں ہٹے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایمکیم کا وہاں کام بڑھتا چلا گیا پھر آخر کا اس حد تک کام پہنچ گیا کہ نائنٹی سیمن میں جا کے الٹھاوہی نے بقیدہ چھبیس جولائی نائنٹی سیمن کو اعلان کر دیا متحدہ کومیمنٹ کا افیشلی چینج کر دیا گیا اور اس میں پورے پنجاب میں بھی سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی ایرگنازیشن تھی سینٹرل جو ایگزیکٹیو کمیٹی ہماری رابطہ کمیٹی کہلاتی ہے اس میں پختون بھی تھا پنجابی بھی تھا اس میں سندھی بھی تھے اس میں سب لوگ موجود تھے تو جب وہاں کام بڑھتا چلا گیا تو ابھی اب میں وہ کہہ رہا تھا کہ دوہزار چھے کو بارہ مئی دوہزار چھے جب وہاں سب جگہ آفیسز کھل گئے دفاتر بن گئے ایک محول تھا پورے پنجاب میں ایمکیم کے مطلعے ایمکیم کام کاری تھی لوگ جس طرح ہمیں کہتے تھے کہ یہ میڈیا کا جو ہمارے خلاف ساشیں تھی یہ کیا وہ کیا اس طرح ہوا تو اس سے اُلٹ جو ہو رہا تھا کہ پھر لوگ ہم سے یہ کوئیچن نہیں کرتے تھے کہ تم لوگوں نے جو ساشیں کی گئی تھی وہاں پر کہ ایمکیم ایسا کرتی ہے ایمکیم صحیح نہیں ہے پھر لوگ ہم سے پولٹیکل سوال کرتے تھے ہمیں پولٹیکل پارٹی تسلیم کر رہے تھے پنجاب کے لوگ پھر اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ پہ کوئی سینگ نکلے ہوئے ہوں ہمیں بقیدہ ایک نارمل پارٹی آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا ہاں جی ہم نے سمجھایا میرے قائد نے کوئی گاؤں نہیں ہوگا پنجاب کا کوئی علاقہ نہیں ہوگا جس میں درجنوں مرتبہ الطاب بھئی نے خطاب نہ کیا ہوں یہ کریڈٹ تو جاتا ہے آپ کے قائد کو کہ کشمیر میں ازاد کشمیر میں نائب صدر ایمکیم کا ہے یہ تو کریڈٹ ہم بھی دیتے ہیں اور واقعی بہت بڑی بات ہے کہ یہاں اس پوزیشن تک پہنچا لیکن بات پھر وہیں کی وہیں ہے پنجاب کی کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے اس لیے میں بار بار پنجاب کی طرف آ رہی ہوں کہ پنجاب میں وہ کچھ اس طرح کا نہیں دکھا سکے تو وہ ایک دفعہ مان لیں کہ پنجاب میں شاید وہ نہیں دکھا سکیں گے نہیں دیکھیں میں ادھر ہی آ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کام کرنے لگے میں نے کہا کہ سینتیز دلیں ہیں پنجاب کے سینتیز دلوں میں ہماری ایرگنازیشن مجود ہے ہمارے افسز مجود ہیں ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں الطعبائی خطابات کرتے ہیں پنجاب کے چپے چپے میں الطعبائی نے خطاب کیا جب ایک محول بنا پنجاب میں کام کرنے کا تو بارہ مائی کا واقعہ کروا دیا گیا یہ جو کراچی میں جو کراچی میں بارہ مئی کا واقعہ کروا دیا گیا وہ اسی لیے کہ جب بھی کوئی اس طرح پورے پنجاب میں کیونکہ ایمکیم میں ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر سچائی ہے لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں آنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ بڑی اچھی بات کر دی کہ بارہ مئی کا واقعہ ہو گیا اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو فوراں واقعہ ہو جاتا ہے چودہ اگرس کا کچھ کرنا جا رہے تھے آپ تو جون میں کچھ ہو گیا تو ایک اور سوال یہاں بڑھتا ہے کہ جب بھی حکومت ایمکیم کو چھیڑتی ہے تھوڑا سا چھیڑتی ہے تو فوراں کراچی میں بہت بری طرح کے ہنگامی شروع جاتے ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں ہو جانے ہونی شروع جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کا کیا جواب دیں گے ان معصوم لوگوں کو جن کے ذہنوں میں یہ سوال بڑھتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ کوئی حکومت نہیں چھیڑتی ایمکیم کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمکیم اس سسٹم کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے یہ سسٹم جو ہے نا ایمکیم کے خلاف کام کرتا ہے ایمکیم جب پورے پاکستان میں کام کرنے لگتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے آرام سے مطلب کوئی اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ مسائل اس طرح کے چل رہے ہوں کام سموتھلی چل رہا ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سموتھلی کام ہو رہا ہوتا ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں کا آپ کو بتاتا ہوں کہ الطاب بھئی نے پنجاب میں پانچ جگہوں پر ایک ہی وقت میں چھے مئی کو چھے مئی کو ابھی چھے مئی کو پنجاب میں فیصلہ باد لاہور لودرا اور رحیم یار خان میں اسی طرح ایک اور شہر میں ہمارے میں پانچ جگہوں پر الطاب بھئی ایک ہی وقت خواتین کے جلسوں سے خطاب کیا ہے یعنی اور وہ اتنے بڑے پروگرام تھے کہ آپ بلیو کریں کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس طرح فیصلہ باد میں ہمارا پروگرام تھا کسی بھی پنجاب کی پلٹیکل پارٹی میں یا کسی بھی پاکستان کی خواتین کا جلسہ نہیں کیا اور یہ خواتین کراچی سم سے نہیں لائی گئی تھی یہ خواتین پنجاب نہیں پورے پنجاب نہیں وہیں فیصلہ باد کی تھی یعنی کہ اگر پروگرام رکھا تو خواتین کھچی چلی آرہی ہیں کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں تو فیصلہ باد سے آپ نے کس خواتون کو اپنے لئے چنائے امکیم کے لئے ابھی اس طرح خواتین کی کوئی نمائندگی نہیں ہے ویسے تو ہمارے جو ہے نا وہ لاہور آفس میں ہماری جو ہیں وہاں پر ہماری طہرہ سے باجی ہیں وہ بیٹھتی ہیں وہ پنجاب میں خواتین کے معاملات کو دیکھتی ہیں اور ہمارے اور بھی باجی ہیں سروین باجی ہیں مطلب ہیں لیکن جو اس طرح نا کہ دوسرے شہروں میں الگ الگ اگنیزیشن وہ اس طرح ابھی نہیں ہے ابھی تو جو الگ ان کا ونگ ہم آتے ہیں میں ایک اور اسی بات پر ایک اور جگہ آتے ہیں کہ چلیں آپ نے پنجاب کی بات کر دی تو سندھ میں جو ہے آپ لوگوں کا ہولڈ ہویا اچھا سندھ کے لئے لیکن خیر میں یہ سوال رندھاوہ صاحب سے پھر پوچھوں گی دوبارہ ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے ناظرین اور وقفے سے واپس آ کر میں افتخار اکبر رندھاوہ جو کہ سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں ایمکی ایمکی میں ان سے دوبارہ سوال کروں گی خوش آمدید ناظرین بدلتی سیاست میں ہم بات کر رہے ہیں افتخار اکبر رندھاوہ جو کہ ایمکی ایم کے رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں رندھاوہ صاحب تسی کیونکہ پنجاب نال تعلقہ تھوڑا تے پنجابی چے بھی گال کار لینے ہیں بلکل بلکہ چنگا لگے گا چنگا لگے گا تسی اے دسو کے تالبنائزیشن جڑی ہے ایک خوب گئی ہے پاکستان چے بہت بہت زیادہ صحیح گال ہے مطلب جتے دیکھو اہی گال چل رہی ہے اور انہیں ڈسپلیس لوگ جڑی ہے وہی تبہ